گلوبل ٹرٹ کے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدین کپل شرما نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا عمران خان کا بڑا مشن کامیاب کپل شرما کے اعلان نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے عمران خان نے موڈی کو سب سے بڑا جھٹکا دے دیا موڈی سمیت ہندو انتہا پسند آپے سے باہر موڈی نے کپل شرما کے لیے بڑا حکم جاری کر دیا کپل شرما نے پاکستان اور بھات کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی ٹھان لی بھات میں رہنے والے مسلمان بھی خوشی سے جھوم اٹھے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کپل شرما کے کب پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے اور موڈی نے کپل شرما کے بارے میں کیا حکم جاری کیا تھا دوستو کپل شرما نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا عمران خان نے موڈی کو بڑا سپرائز دے دیا عمران خان نے بھات کی بازی پلٹ کر دی کیونکہ بھات کے معروف کومیڈین کپل شرما نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ان کے ایک مدہ نے سوال کیا کہ پاکستان آنے کا کوئی چانس ہے جس پر انہوں نے کہا کہ میں کرتار پر صاحب آنا چاہتا ہوں دیکھیں ایسا کب ممکن ہوتا ہے دوسری جانب کپل شرما نے اپنے مقبول شو کپل شرما شو کو بند کرنے کی وجہ بھی بتا دی ہے اس حوالے سے ٹوٹر پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں آج کل گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تاکہ ہم اپنے دوسرے بچوں کا استقبال کر سکیں خیال رہے کہ بھات کا مقبول کپل شرما شو آئندہ ماہ سے بند کر دیا جائے گا شہرت یافتہ کومیڈی شو کپل شرما شو کے نام سے سونی ٹی وی پر پیش کیا جاتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف ادکار سلمان خان اس شو کے پروڈیوسر ہے بھارتی ذرائع بلاک کے مطابق کپل شرما شو کو بند کرنے کا فیصلہ مالی مشکلات کے باعث کیا گیا ہے تہام ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے اس زمان میں کچھ بھی نہیں بتا گیا ہے بھارتی ذرائع بلاک نے ذرائع سے بتایا ہے کہ کپل شرما شو کو بند کرنے کی بڑی وجہ کورونا کے باعث فلموں کا نام بننا ہے جبکہ شو میں زیادہ تر فلمی شخصیات اپنی فلموں کی پروموشن کے لیے آتی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق دوسری وجہ کورونا کی وجہ سے جاری کردہ ایسو پیز ہیں جن پر شو کے دوران عمل درامت تقریباً نہ ممکن ہے کیونکہ عوام کو شرکت سے روکنا پڑتا ہے جبکہ شو کا وہی بنیادی جز ہیں اپنا معافضہ ایک دم بڑھا دیا غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق بات میں کورونا بہران کے باعث آرزی طور پر بند کیا جانے والا کپل شرما کا کومیڈی شو آئندہ ماہ نشر کیا جائے گا یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کپل شرما نے تیسے سیزن کے لیے اپنا معافضہ بھی بڑھا دیا ہے واضح رہے کہ پچھلے سیزن میں کومیڈین ایک قسط کے تیس لاکھ روپے لیتے تھے تاہم اب تیسے سیزن میں انہوں نے اپنا معافضہ پچاس لاکھ کر دیا ہے دوسری جانب کورونا بہران کے باعث آرزی طور پر بند کے جانے والے شو کے حوالے سے کپل شرما کا کہنا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش کے باعث شو سے دور ہیں لیکن کپل شرما کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد بھی اب تک پروگرام دوبارہ نشر نہیں کیا گیا واضح رہے کہ کپل شرما کے شو میں پاکستان سے اب تک کپل شرما شو کو پاکستان میں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے شو کی ابتدا میں پاکستانی فنکار نسیم وکی بھی اس کا حصہ بنے تھے دوستو بولی ورڈ فلم انڈسٹری کا دور حاضر میں کیا کردار ہے پاکستان اور بھات کی دشمنی پوری دنیا کے سامنے آیا ہے جس دن سے یہ دونوں ملک بنے ہیں پاکستان اور بھات دونوں کے مابین شروع دن سے کشید کی ہے تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور بھات نے پاکستان کی شارک کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے الحمدللہ پاکستان ہمیشہ بھات سے آگے رہا اور بھات کو ہر محاصر پر شکست سے دوچار کیا ہے بولی ورڈ فلم انڈسٹری کا بھات کی آرمی کا بجڈ اور ملکی معاشیت میں کلیدی کردار ہے وہ موویز بناتے ہیں ترہ ترہ کے رسم و رواج کی وہ ڈرامے بناتے ہیں ترہ ترہ کے اور ان کو پاکستان میں بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے انڈین چینلز سونی اور سٹار پلس وغیرہ پر بھات کی موویز اور ڈرامے چلتے ہیں اور پاکستانی عوام کے دماغوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے اور پھر پاکستانی عوام اگلی کس کے انتظار میں پورا ہفتہ گزار دیتی پھر پاکستانی عوام کی ڈی پی انڈین ادھکاروں کا اکس پیش کرنے لگی اور آگے پاکستانیوں سب سب سے پہلے اٹھ کر جو تیس سیکنڈ کا سٹیٹس لگانا وہ ٹی سیریز کا کوئی سونگ ہی ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مرتے انڈین ادھکار اور سوگ یہ مناتے چاہے مرنے والا کوئی کافر ادھکار ہی کیوں نہ ہو حال کی تو بات ہے ریسٹ ان پیس سشان سنگھ کے سٹیٹس نہیں لگے کیا پوسٹ نہیں ہوئی کیا پھر ان کے ذہنوں پر اتنا اثر ہو گیا کہ انہیں مسلمان تاریخ کے نامور کردہ صلاح الدین ایوبی ٹیپو سلطان اور ارتگل غازی اور خالد بن ولید یاد ہی نہیں رہے اور انہیں اگر یاد رہے تو ہیرو بولیوڈ کنگ شاروخ خان یاد رہے اگر انہیں یاد رہے تو سشان سنگھ راج پوت یاد رہے انہوں نے تاریخ کو پسے پشتا دیا پھر ان پر اتنا اثر ہوا کہ ہیر سیلون کے بالوں کے سٹائل میں بھی بہت یادکاروں کی تصاویر لگی نظراتی اور انہیں کے جیسے بال کٹوائے جاتے پھر ڈریسنگ میں بھی ایسا ہی ہوا پھٹی پینٹس کے برینڈ آئے انہوں نے فریشن کے طور پر پہنی پھر آگے کیا ہوا ان کے ذہن میں مجاہد اور دہشتگرد برابر ہو گئے اللہ کے دین کی خاطر لڑنے والے کو بھی دہشتگرد کہا جانے لگا اور پھر میں ڈرسٹی بولیوڈ نے اس میں کردہ آدھا کرتے ہوئے بیبی اور فینٹم جیسی موویز بنائی جس میں مجاہدوں کو دہشتگرد دکھا گیا پھر آگے کیا ہوا انہیں کشمیر کا خون نہیں نظر آیا اور انہوں نے کبھی کشمیر کے سٹیٹس نہیں لگائے اور پروپاگینڈا شروع کر دیا کشمیر اب آزاد نہیں ہوگا یہ سب بولیوڈ کا کردار ہے انہیں مسلمانوں کا خون تو نظر نہیں آتا پر انہیں انڈین موویز میں ہیرو کو مار پڑھنے پر بہت افسوس ہوا پھر آگے کیا ہوا جو مووی دیکھتے اور اس کے ڈائلوگ تب تک دوراتے جب تک اگلی مووی نہ دیکھ لیتے اور پھر بولیوڈ کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو قابو گل لیا گا اور انہیں قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد نہ رہی نبی کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبہ نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے چاہے وہ ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں پھر انہیں قرآن نہیں گانے یاد ہونے لگے اور آگے کیا ہوا یہ لوگ ان کے مووی کلپس پر اداکاری اور ان کے گانوں پر ہونٹ ہلانے لگے جس کا ثبوت ٹک ٹوک ہے پھر یہ نام کے ہی مسلمان رہے اور نام کا پاکستان رہا پورے سال میں رمضان و بارک میں روزے رکھ کر اور عید منانے کو انہوں نے پورا اسلام سمجھ لیا اور چودہ اگس منانے کو پاکستان سے محبت سمجھ لیا اس جگہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان ایس ایم ایکٹیوز کو جو پاکستان کا دفاع بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں اور پھر بولی ووڈ کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو قابو کر لیا گا اور انہیں قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد نہ رہی نبی کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبہ نہیں کہ مشرقوں کے لئے مغفرت کی دعا کرے چاہے وہ ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں پھر انہیں قرآن نہیں گانے یاد ہونے لگے اور آگے کیا ہوا یہ لوگ ان کے مووی کلپس پر اداکاری اور ان کے گانوں پر ہونٹ ہلانے لگے جس کا ثبوت ٹک ٹوک ہے پھر یہ نام کے ہی مسلمان رہے اور نام کا پاکستان رہا پورے سال میں رمضان مبارک میں روزے رکھ کر اور عید منانے کو انہوں نے پورا اسلام سمجھ لیا اور چودہ اگرس منانے کو پاکستان سے محبت سمجھ لیا اس جگہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان ایس ایم ایکٹیویس کو جو پاکستان کا دفاع بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ